سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں نگر میں لگے ہوئے بازاروں کی جو پچھلے کرونا وائرس کی وجہ سے چھے مہینوں سے نہیں لگ رہے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں پریسیڈنٹ لکشمی نگر بلوک کے صدار صبح پریسیڈنٹ مانگل بازار ٹریڈرز ایسوسیشن سمیت کمار شرمہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا شکریہ دھنے بات بھائی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ چھے مہینے بعد بازار اپنی بٹھے پہ آیا ہے تو کیا پریشانیاں ان دنوں آئیں دیکھو بھائی سب سے پہلے تو جتنی بھی ہمارے میڈیم کلاس لوور میڈیم کلاسے اس بجار سے سمان کریتی تھی شاپس بند تھی بجار بند تھا ان کو جو سستہ سمانیاں مل جاتا تھا وہ نہیں مل پا رہا تھا لوگوں کو ڈیلی نیٹس کا سمانیاں اپنے ہی افتے لے لیتے تھے اب وہ نہیں مل پا رہا تھا اور پریشانیاں تو سب سے زیادہ پٹری بجار والوں کو کوئی جو گریب آدمی روج اپنا بجار لگاتا تھا روج اکھاڑ کے گھر پہ لے جاتا تھا دو پیسے کما کے لے جاتا تھا ان کے چھ مینے کس طریقے سے بھی تھی تو ان بچار ہوئی آج بازار لگا ہے تو بازار کی رونک پچھلے جو بازار لگتا تھا اس کے مقابلے کیسی رہی اور یہ بازار آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ کئی بازار لگتے تھے لیکن ابھی کیا نیام آئے ہیں بازار کو لے کر دیکھو بازار کو لے کے سب سے پہلا نہیں ہیں تو یہ ہی ہے آپ کو پتہ یہ دو گجتی دوری موہ پہ ماسک اور ہاتھ میں سینٹائیزر ٹھیک ہو یہ سب پہ اپلائی کرتا ہے تو ایسے ہی اب بازار ہے بازار کی استیتی یہ لوگ درے ہوئے ہیں کرونا کا در بہت زیادہ ہے اسی لئے لوگ باگ گھر سے نہیں نکل رہے ہیں بازاروں میں رونک جو اگر سو آدمی آتے تھے تو لگ باگ دس آدمی آرے ہیں دس پرسنٹ رونک ہے پر چلو کوئی بات نہیں دیرے دیرے کھلا ہے لوگوں کا دیرے دیرے تیاری کریں گے بھار آنے کی دیرے دیرے کام چلے گا ابھی پرستی ٹھیک نہیں ہے اندازہ یہاں پہ کتنی دکانیں پہلے لگتی تھی اس کے مقابلے آج کتنی یہاں پہ پٹریاں لگیں ہوں گی بازارت دیکھو اب تو لگ بگ دو سو پٹریاں لگیں ہیں ویسے اس میں چھے سو ساڑے چھے سو پٹریاں لگتی تھی پٹری بجار لگتے تھے ٹے بجاری ایم سیڈی کے انڈر میں آتا ہے تو پرشیاں کٹتی تھی سب کی اور سبھی لوگ یہاں بجار لگاتے تھے ایسا نہیں کہ کوئی نیا آدمی بجار پٹری بجار میں بجار لگاتا ہے سالوں سال ہوگے کئی لوگوں کے تو دو دو پیڑی تین تین پیڑی ہوگے دارہ جی بجار لگاتے تھے پھر ان کے پتہ جی اب بیٹا لگا رہا ہے اسی سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹاؤن ویڈنگ کمیٹی میمبر ایڈی ایم سی کے ویجیند رکمار یادب ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ بازار چھے مہنوباد لگائے کیا پریشانیاں ہیں چھے مہنوباد میں آئی کرونا بائیدس کی وجہ سے آپ سبی کو معلوم ہے بیماری کے قارن ہمارے جو بینڈرس بھائی تھے جو سبتہ ایک بجار لگانے والے بکندہ بھائی ہیں کوچھے مہینے سے اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ ان کو ایک ایک دوٹی کے لیے محتاج ہو جائے ہیں ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے اور اسی کاروبار کے سارے اپنے بی بی بچوں کا پانک پوسٹ کر رہے ہیں اور آج یہ ان کی ستھی یہ ہو گئی تھی جھلتے جھلتے اسی ستھی میں آگئے کہ کئی بینڈرس نے ہمارے آتمتیا کر لی اور کئی لوگ ایسے دربدر تو کرے کھا رہے ہیں لیکن کچھ ڈلی سرکار سے رہات ملی اور مجھے پہلے ایک جون میں ایک بجار اور تو اس کے بعد میں ایک اکٹوبر سے آڈر ہو گئے ایک بجار میں ایک جون میں پڑھے کے دو بجار لگنے چاہیے تو ہمیں کچھ رہات ہے کہ ہمارے پیسٹھ بجاروں میں سے اٹھائیس بجار ابھی سمیہ لگنے کی ستھی میں ہیں اور آج یہ آپ منگل بجار کو بجاروں میں سے دیکھ پا رہے ہوں گے اگر چندہ میں نے تو گھما کے دکھا دیں ان کو یہاں سے وہاں تک بجار لگا ہوا ہے اور یہاں پہ بھیڑ نہیں ہے تھوڑا سا ڈلز کا محول ہے COVID-19 کے قرارن بیماری کی بھیکی بجے سے لوگ آ نہیں پا رہے ہیں اور آج پہلا بجار ہے جس میں بھیڑ بھار کم ہے اور لوگ کریداری کم کر رہے ہیں اور کم آ رہے ہیں کیونہیں ایسا لگتا ہے جب روٹین بن جائے گا تو سب ہی چیزیں آرام سے پھل جائیں گے اور جیسے پہلے ہمارے بیکلی بجار چل رہے تھے ٹھیک بیسے ہی چلنے پرارم ہو جائیں گے یہی امید اور یہی میری اشواسن ہے میں آپ سے پھر پوچھنا چاہوں گا کہ جو نیام قائدے آئے ہیں بازار لگانے کے تو اس لئے آپ سے کیا سرکار کی طرف سے نیام ہے کس طریقے کا بازار لگنا چاہیے کیا طرورز ہونے چاہیے نہیں والہ ہمارے جو نیام لیں دیزارٹر منہ part سمجھے داری گھول گیرہ رہے گا اس میں دو گرہ اٹینڈ کرنے تیسروں کو نہیں اٹینڈ کرنا دو لے سکے اس کے بعد چلے جائیں اس طریقے کی بیستہ دی سکتار نے کہا ہے کہ ان کو فالوک کرتے ہوئے اپنے بجار کو جمعیداری کے ساتھ لگائیں اور جمعیداری سے پالن کریں کرونا وائرس کی وجہ سے لگے لوگ ڈاؤن کے بعد دھیرے دھیرے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج لکشمی نگر کا بازار لگا ہے یہ پہلا دن ہے لکشمی نگر کا بازار لگے ہوئے گاڑی پٹری پہ ہے کچھ تھوڑا سا بازار لگا ہے تھوڑے دکاندار ہیں آج کچھ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس طریقے کا آپ کو نقصان کرونا وائرس کی وجہ سے ہوا ساری چھ مہینے ہمارے جو بیتے ہیں جیسے کوفان نہیں آ جاتا ہے بات میں اس کو سمیٹھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں ہم کم سے کم کم ڈس سال پیچھے ہو چکے ہیں کام بندہ تو چھوڑو کہ ہمیں روٹی کھانے تک سے بھی پیسے نہیں ملے کچھ ہی ہاتھ سے اندر ہمارے بجار والے بھی ایک سوار ہو گئے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی اب دیرے دیرے گوروین نے پہلے جون میں ایک بجار کھولا اب دو دو بجار کھول جئے تو اس ویسے ہماری کئی نیتاو سے میٹنگ ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے ہمیں آسواسن ملے کہ آپ کے بجار کھول جائیں گے کب کھولیں گے کیسے کھولیں گے شروع سے یہ ہمیں بابی تک پتہ نہیں ہے سر جو ہم نے چھوٹی ملچی پونجی دی وہ کھالی باقی ادھار لیا کرے لیا ادھار ادھار سے لیا کچھوں نے اپنے گھر کے گولڈ وغیرہ بیچ کے اپنے بھارا لوٹی تو کھانی اہی کام چلایا پھر ایک دان لوٹی کھانے والی بات تھی باقی ارے پریسان تو پوشت ہم پوری دنیا پر ہمارے جو ویکلی بجار والے کچھ زیادہ ہی پریسان تھے جو ڈیلی کمانا ڈیلی کانا تھا سر بہت مشکل ہے سر بہت زیادہ جامع پونجی سب کچھ ختم ہو چکی تھی کچھ بھی نہیں بتا تھا اب کیسکول کی فیس بھی ہم نے چیک کے سکر پیشی بھرنے ملے جائے تھے سکول والے بھی نہیں مانتے تھے کچھ فیس بھی ہے پیشی ہو چیئے بہت سارے دیکھتے رہی ہیں تھی ایسے بجار بند ہونے سے ہم وہ بلکل ہی پرشان ایسا ہو گئے کہ وہ روڑ پہ ہی آگے جب کچھ کھانے کچھ دھانا جو جو گستہ سب کچھ پیش کچھ کھانے سب کھانے سب کھانے سب کھانے یہ حالات ہے کہ گر میں جو تھوڑے پونجی سب کتم ہو گئی اب یہ حالات ہے کچھ دری دری پٹری پہ آ رہی ہے گاڑی اب آ کے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے فیلال تو بجارہ کرنا بہت پریشانگیوں کو سامنا کرنا بڑا کام ہی نہیں تھا اسی وجہ سے آج پورے چھے مینے بعد آ جائے ہم نے بہت دکھا تو ہی ہم لوگ ہوگا تو ہمیں تو بہت سامنا کرنا بڑا بہیا بچے بھی چھوٹے چھوٹے بجار بھی نہیں لگے ہمارے ہمیں معلوم ہے ہم لوگوں نے کیسے گجارہ کر رہا ہے اس لئے ہم جاتے ہیں اب اچھے طرح سے آپ بجار ضرور لگوائیں تاکہ ہم سب اپنے آپ بیٹھ سکیں اور دکھٹ نہ ہو اور ایک سوال اور آج کی دکان داری کیسی رہی کتنے گراہ کا آئے ابھی تک تو بہیا بیٹھیں ہیں ابھی تک تو کوئی آیا نہیں ہے سیپ بھونی بھونی کر کے بیٹھیں ہیں باقی مالی کے اوپر ہیں ابھی تک تو دس سے بارہ گراہ کا آئے ہیں پر دیر دیرے جیسے ویسے لوگوں کو پتا چلتا رہے گا ویسے ویسے یہاں پر گراہ آنے شروع ہو جائے لیکن گراہ کی پریشان ہے لوگوں کو سستہ اور ٹکاؤو بھی چاہیے پر اس ملدی کے دور میں لوگ آپ کو تو پتا ہی ہے لوگوں کو پاس پیسیں نہیں ہیں تو بجار کی تو زیادہ رکھتا ہے ابھی تو ٹائم لے دھپانداری چٹ ہونے میں پر یہ کی روٹی لائک تو میلی رہے گا اچھا چلے گا چیہ مینے پر دھپانداری لگی ہے اس مجھے سے لوگ آنے شروع ہو میں تو دھپانداری بڑے ہیں ٹائم تو لگے گا ہر چیز میں ٹائم لگے گا ع 되는 us وکنی trending کریں کریں revital بیر ٹائم اور اقتاد خیال دور موسیقن 5% 10% بھی نہیں ہے پھر ابھی تک تو 50% بھی نہیں ہے کچھ ابھی ہے ابھی تک لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ شہد مارکٹ کھل گئی ہے بہت ملت ٹھیک ہے تھوڑی سی رہات ہے پہلے سے باقی ٹھیک ہے دیدرے لوگ کو پتہ لگے گا تو پھر کچھ تسلی ہوگی تو گراہت کا اس ٹائم کیا روئیہ ہے کس طریقے سے آئے کتنی تعداد میں ہے جراغ تو 10% بھی نہیں ہے باقی یہ ہے کہ پھر لوگ کو پتہ لگے گا تو دوبارہ بڑھے گا پھر ہوگا آپ کس چیز کی سیلس کرتے ہیں پلاسٹک ہے پلاسٹک ہے پلاسٹک ہے پلاسٹک ہے پلاسٹک ہی بالٹی گرہ جو ہے آج ہم موجود تھے لکشمی نگر کے بازار میں جہاں پر کئی بازار ایک ساتھ لگتے ہیں سرکار کی طرف سے آئی گائیڈ لائنز کے انصار اب صرف دو ہی بازار یہاں پر لگے ہیں وہ بھی سوشل ڈسٹنسی کے ساتھ بازار تو لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں دیکھنے کا ملزہ ہے دکاندار بھی ہوئے لیکن کمی ہے تو وہ گراہکوں کی گراہک بہت کم دادات میں ہیں کیونکہ اس سمیں پریشان ہیں تو سب ہی درہاں کے لوگ پریشان ہیں دکاندار ہو یا گراہک یا دکانداروں کو کہنا ہے کہ گراہک کو بھی سستی اور سٹیک چیز چاہیے جو ان کے لیے صحیح ہو تو اسی طرح کی اور خبروں کے ساتھ بنے رہنے کے لیے ریال نیوز انٹرنیشنل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر دیں گے کو شیعہ جانے کا شکریہ